اسلام علیکم دوستو آج والی نارٹ کوئن کی ویڈیو جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی ٹی سی کی پرائس کے اندر ہمیں صرف اور صرف جو ہے یہاں پر ایک سے ڈیرھ پرسینٹ تک کا ڈروپ دیکھنے کو ملا تھا جبکہ یہاں پر اگر ہم کسی بھی آلٹ کوئن یا نارٹ کوئن کو دیکھیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ہمارے پاس جو ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر جو ریگولرلی نارٹ کوئن کی پرائس ڈرمپ کی اور اس نے جو ہے ہمارے پاس بیس پرسینٹ تک کا جو ہے ڈروپ دیا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نارٹ کوئن کی پرائس نے جو ہے اپنے سپورٹ کی لیول ایریے کو ہولڈ کیا تو اب اس کی پرائس دوبارہ آپ وڈ کو پامپ کرے گی یا نہیں کرے گی اگر آپ نے بائنگ کر لی ہے تو آپ کو سیل ٹارگٹس کیا رکھنے ہے اس کا ریزیسٹنس ایریا کیا ہے اور اگر آپ نے بائنگ نہیں کی تو کیا آپ کو دوبارہ اپورچنیٹی مل سکتی ہے یا نہیں ہر سگنلز اور اپ ڈیٹ کے لیے ہمارا ٹیلیگرام چینل اور واتس اپ گروپ لازمی سے جوائن کر رہے ہیں دونوں کے لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن اور کمنٹ سیکشن میں مل جائیں گے ابھی ابھی جو ہے میں نے اے آلٹی کوئن کی انٹری دی اے آئی کوئن کی انٹری دی اومنی کوئن کی انٹری دی ای این اے کوئن کی انٹری دی مانٹا کوئن کی انٹری دی سبی کے سبی جو ہے اس وقت آپ کو پامپ ہوتے دکھائی دے رہے ہوں گے ان پرائس سے اس طرح کی ٹریٹ سیٹ اپ آپ کو آج کل جو ہے پریمیم گروپ کے اندر بھی نہیں مل رہے جو کہ میں فری کے اندر دے رہا ہوں تو بھائی جلدی سے جلدی جو ہے ہمارا ٹیلیگرام چینل اور واتس اپ گروپ کو جو ہے لازمی سے جوائن کر لو دوستو یہاں پر جو ہے ہم ناٹ کو ان کے آورویو کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ پچھلے چوبیس خندوں کے اندر بارہ سے تیرہ پرسنٹ تک اس کی پرائس ڈروپ ہوئی ہے وان پرنٹ سکسٹی فور م ملین ڈالر اس کا مارکیٹ کے اپ ہے آلموز جو ہے نو سو ملین ڈالر کے قریب اس کا والیوم ہو چکا ہے ان کے اوفیشل ٹویٹر ہینل پر چلے جائیں تو ٹیم ان کی ایکٹیو ہے پڑی اگر ہم اس کے لونگ اور شورٹس کی رشو کو دیکھتی ہیں تو ابھی بھی سیلنگ پریشیر لونگ ٹرم ٹائم فریم چارٹس کے اوپر ہائی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن لیکویڈیشن مین چیز ہوتی ہے لیکویڈیشن تو وہ لیکویڈیشن جو ہے اس و پانچ ملین ڈالر کیا جبکہ ڈاؤن سائیڈ کے لیکویڈیشن ہمارے پاس جو ہے وہ آلوز تین ملین ڈالر کیا اور سٹرونگ لیکویڈیشن ڈاؤن ورڈ کے صرف اور صرف 0.014 سینڈ کے قریب ہے پڑی تو یعنی کہ اب بائیر سٹرونگ ہے اس کی پرائس جو ہے اپورڈ کو پمپ کر سکتی ہے بائی دعوے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آلٹ کوئن کے کریش ہونے کی مین ریزن یہ ہے کہ بی ٹی سی کی ڈومینس جو ہے وہ کافی زیادہ ہائی ہو چکی ہے اور اسی وجہ سے جتنا بھی پیسہ ہے وہ لوگوں نے بی ٹی سی کے اندر انویس کیا ہے اور بی ٹی سی تھوڑا سا بھی کریش کرتا ہے تو آلٹ کوئن جو ہے وہ بودی طرح کریش کر جاتے ہیں اب یہاں پر بات آتی ہے کہ آلٹ کوئن کے اندر ہمیں کیا سینریوز دیکھنے کو ملے گے سب سے پہلے جو ہے آپ اس کا ڈیلی ٹائم فریم چارٹ دیکھیں ڈیلی ٹائم فریم چارٹ کے اوپر دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کو جو ہے ہماری کل والی ڈیل لیول سے بلو ہوئی تھی کل والی ڈیلی کینڈر کی کلوزنگ اس کی کی لیول سے بلو ہوئی تھی اس وجہ سے ڈمپ تو بنتا ہی تھا ٹھیک ہے یہ سینریو دیکھیں اب فورور چارٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں تو فورور چارٹ کے اوپر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ہمارے پاس جو ہے ناٹ کوئن کی پرائس نے ٹھیک ہے پہلے ہمارے پاس یہ فالنگ واج والی ٹرینڈ لائن کو بریک آؤٹ اور ہولڈنگ سسٹم تھا ٹھیک ہے اس کو ہولڈ کر کے اس نے اپنے ریز پومپ کر کے بریک آؤٹ دیا پھر ریٹیس کیا ریٹیس کرنے کے بعد دوبارہ سے پرائس پومپ ہوئی اور اب جو ہے یہاں پر ہمارے پاس سٹرکچر بن رہی تھی ڈبل ٹوپ والی اگر آپ مجھے پہلے سے فالو کرتے ہیں تو لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ یہاں سے اگر آپ سینریو کو دیکھیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ ڈبل ٹوپ سینریو بن رہا ہے اور یہاں سے ہمارے پاس جو ہے یہ ٹرینڈ لائن کل ہی جو ہے اس نے بریک کر دیا کی لیول سے کو کی لیول کو بریک ڈاؤن کرنے کے بعد اس نے ریٹیس کیا ریٹیس کرنے کے بعد جو ہے اس کی پرائس ڈرم ہوئی اور یہ ٹیکنیکلی بلکل کلیر سٹرکچر تھی اور یہ چیزیں میں نے لاسٹ ویڈیو کے اندر ایکسپلین کی تھی اور اس کے مطابق ہمارے پاس اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو یہاں پر جتنے بھی لوگوں نے شارٹس کی پوزیشن اوپن کی ہوگی یقیناً جو ہے وہ اچھا خاصا پروفٹ انہوں نے جنریٹ کیا ہوگا اب یہاں پر دیلی چارٹ کے اوپر چلے جائیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ہمارے پاس جو اس کا لور لیول سے لے کے اپر سائلی تک کی آپ کی فیب کی ریٹریسمنٹ کریں تو اس وقت جو ہے ہمارے پاس جو ہے نارٹ کوئن کی پرائس 0.61 والی فیب کی کی لیول کو جو ہے ہولڈ کر رہی ہے اور اس وقت جو ہے اگر آپ سیلنگ پریشر کو دیکھتے ہیں تو سیلنگ پریشر کچھ زیادہ خاص نہیں ہے اور انڈیکیٹر کے مطابق بولینجر بینٹ جو کہ کوئک سکیلپ کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کے مطابق جو ہے پریس جو ہے وہ اس وقت اوور سول زون کے اندر ہے اور وہ انڈیکیٹ یہی کرتا ہے کہ پریس کو یہاں سے جو ہے آپ ورڈ کو ڈائریکٹل ہی جو ہے وہ پمپ کرنا چاہیے دوسرے انڈیکیٹرز وغیرہ اگر آپ یہاں پر لگاتے ہیں فرض کر لیں آپ ایم ای سی ڈی اور آر ای سی کو یہاں پر لگاتے ہیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ہمارے پاس آر ای سی بھی جو ہے آلموز جو ہے اوور سول زون کے اندر انڈر ہو رہا ہے تو انڈیکیٹرز ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ناٹ کوئن اوور سول زون کے اندر ہے اور جب بھی کوئی چیز اوور سول زون کے اندر ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ یہاں پر پمپ کرتی ہے دیکھیں یہاں پر اب بات آتی ہے کہ بائی کرنا چاہیے یا نہیں تو میں یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے یہاں پر زیرو پائنٹ فیفٹین زیرو پائنٹ فورٹین سینڈ کے اوپر بائنگ کر لیں ان کی بائنگ جو ہے وہ بالکل اوکے ہو گئی ہے وہ اپنی ٹریڈ کو جو ہے ہولڈ کریں انٹیل کی پرائیس جو ہے ہمار نا لیں ان کیس کے پرائیس ہمارے پاس جو ہے دوبارہ سے یہاں سے ڈاؤنورڈ کو ڈامپ کر کے اپنے اسی کی لیول اور سپورٹ ایریا تک آ جائے تو پھر جو ہے آپ نے اس کے اندر بائنگ کر لیں نہیں ہے اپنے ٹوٹل پورٹ فیلو میں سے پانچ دس پرسینٹ کے ساتھ کیونکہ اس وقت جو ہے ہمارے پاس بی ٹی سی کی ڈومینس ہائی ہے تو ہمارے پاس جو ہے مزید بھی جو ہے اچھا خاصا کریش آ سکتا ہے میں بائنگ اس لئے یہاں پر کہہ رہا ہوں کیونک ایک قسم کا ڈرائی ہے جا رہا ہے کہ ریٹیلرز جو ہے لو لیول کے اوپر جو ہے اپنی سائلنگ کر دیں تو اس طرح جو ہے اگر آپ نے بائنگ کر لیے تو ہولڈ کریں نہیں کی تو آپ کو اپورچنیٹی مل سکتی ہے کہ دوبارہ سے پرائیس جو ہے 0.14 سینڈ تک آ جائے اور دوبارہ سے پرائیس 0.14 سینڈ تک آ گئی تو ہم جو ہے نارٹ کوئن کے اندر بائنگ لازمی سے کریں گے لیکن بائنگ تھوڑی کریں گے زیادہ بائنگ نہیں کرنی اس وقت جو ہے آلٹ کوئن مزید بھی کریش کر سکتے ہیں اور ان کے سے اگر مارکیٹ کریش ہوئی تو میں اور آلٹ کوئن کوئی لسٹ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ جو ہے اس ویڈیو کو ڈیٹیلز کے اندر سمجھ بھی آ گیا ہو ٹریڈ سیٹپ وغیرہ تو لائک لازمی سے کریں چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں اور ہمارا ٹیلیگرام چینل و واتس ایپ گروپ لازمی سے جوائن کریں تاکہ آپ کوئی بھی فری ٹریڈ سیٹپ وغیرہ جو ہے مس نہ کر سکیں اس کے علا جوائن کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تا خدا حافظ